الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دارالافتہ آل سنت سلسلے کے ساتھ حادر ہیں آج الحمدللہ ہمارا ایک خصوصی سلسلہ ہے کیونکہ آج کی رات بھی بہت ہی خصوصی ہے الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ستائیس رجب المرجب ہے اور ستائیس رجب المرجب کو پیارے آقا علیہ السلام کا جو میراج کا واقعہ ہے الحمدللہ وہ پیش آیا تھا اسی کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے اور آج ہمارے سلسلے کے اندر میراج کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی میراج کہاں سے کہاں تک ہوئی اس کے انکار کرنے والا کیا کیا حکم ہے اور بھی بہت سارے انشاءاللہ سوالہ شامل سلسلہ ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اس رات کی ورکتیں لوٹی ہیں دارالافتہ علیہ السلام کی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو جوابات آتا فرمائے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے ان کو لکھیے انشاءاللہ عزوجل علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں حمیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ریائے درود و سلام کے صفحہ نمبر ساتھ پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت کے دن قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلانے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے امیرہ علیہ السنت اس حدیث پاک نقل فرماتے ہیں سبحان اللہ درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام معاولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا طبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آگئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور میراج شریف کے حوالے سے آج ہمارا خصوصی سلسلہ ہے الحمدللہ مدنی چینل پر کافی سلسلے سوالے سے پیش کیے گئے اس کے واقعات کو بیان کیا گیا مدنی پھول بھی بیان کیے گئے ایک مرتبہ پھر آج ہم سلسلے میں اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے میراج شریف ہے کیا یعنی عقیدہ میراج یا میراج کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے کیا ہوا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میراج جو نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو اسرہ بھی کہا جاتا ہے میراج بھی کہا جاتا ہے علماء نے اس میں فرق بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر موجزات عطا فرمائے بہت سارے موجزات عطا فرمائے جن میں عظیم الشان موجزہ ایک تو قرآن پاک ہے جو سب سے بڑا موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہہ لاتا ہے اور دوسرا موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میراج یہ بلندی کو بولتے ہیں اونچائی کی طرف جانا کسی کو اونچا مرتبہ دینا یہ تمام کی تمام چیزیں اروج سے نکلی ہوئی ہیں بلندی سے نکلی ہوئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کروائی یعنی حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کی سیر کروائی اور مختلف اپنی نشانیاں دکھائیں اس کو میراج کہا جاتا ہے میراج کے علماء نے تین حصے کی ہیں کہ میراج کے تین سٹیپ ہیں نمبر ایک مسجد حرام سے مسجد اقصہ یعنی مسجد اقصہ جو بیت المقدس بھی کہناتی ہے اور فلسطین کے اندر واقع ہے تو یہاں سے لے کر یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک جانا یہ تو نص قرآنی بلکل سریع اس کے اوپر موجود ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدیہی لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد اقصہ اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی وہ مسجد اقصہ کے جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں انہو ہوا سمی البصیر بے شک وہ سننے والا وہ دیکھنے والا ہے تو یہاں پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے تو یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے اور دوسرا حصہ یہ سورہ ون نجم کے اندر بیان کیا گیا ہے ون نجمی اذا ہوا اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ میراز سے اترے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس کا جو معنی بیان کیا اذا ہوا کا کہ نجم ستارے کو بولتے ہیں اور ستارے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف بھی آنا اور نیچے سے اوپر کی طرف جانا تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرمائے جاری ہے کہ جب وہ میراز سے نیچے کی طرف آئے یعنی میراج کر کے نیچے آئے یا میراج کے لئے اوپر گئے یہاں پر آسمانوں پر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدرت المنتحہ پر جلوہ دیکھنا یہ تمام کے تمام معاملات سورہ ون نجم کی اٹھارہ آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ میراج کا دوسرا حصہ ہے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم مگرہ کی جو احادیث تیبہ ہیں اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ تک جانا یہ میراج کا دوسرا حصہ ہے جو مشہور احادیث تیبہ سے ثابت ہے اور تیسرا حصہ یہ صدرت المنتحہ سے اوپر جانا رف رف کے ذریعے اوپر جانا جہاں جبریل امین بھی نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے اور عرشِ الہی تک پہنچے جو اللہ تبارک وآلہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے عرش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک وآلہ نے سب سے بڑی چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ عرش پیدا فرمائی ہے یہ عرش بھی ہے اس کو بعض علماء کرسی بھی کہتے ہیں بعض اس میں فرق کرتے ہیں تو یہ عرشِ الہی جو ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے یہ اللہ تبارک وآلہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یہ حدیث کی قسم ہوتی ہے خبرِ واحد جس کو احادیثِ آحاد بولتے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے حدیثوں کے اندر اس کے تذکرے بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تھے تو یہ میراج کہلاتی ہے کہ پہلے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ جانا وہاں مختلف واقعات پہش آنا یہ سورِ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور دوسرا حصہ یہ احادیثِ مشہورہ سے بھی ثابت ہے اور اشارتاً سورِ وَن نَجْم کی اٹھانہ آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے اور اس کے بعد صدرت المنتحہ سے اوپر جانا یہ دیگر احادیثِ طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے اس دوران کثیر واقعات وہ پیش آئے کیونکہ لِنُرِيَهُمِن آیاتِنَا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں تو بہت ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس واقعہ میراج کی درمیان ملازہ کی تھی اب یہ تین حصے آپ نے اشارت فرمایا کہ یہاں سے یہاں یہاں سے فلان فلان دلیل سے ثابت بھی ہیں اگر کوئی انکار کرتا ہے میراج شریف کا کہ میں نہیں مانتا ہے میراج شریف کا واقعہ ہوا تک کیونکہ ایک ماورا الاقل ایک چیز ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں اتنا بڑا سفر ہو جائے اور اتنے ساری معاملات ہو جائیں اگر کوئی ایسا شخص ہو نہ ماننے والا ہو تو کیا حکم ہو اس کے لیے پہلی بات تو ماورا الاقل تو اب تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس وقت بھی نہیں کہنا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ تو جیٹ تیارے ہوتے ہیں صحیح یعنی کس طرح کے تیارے آتے ہیں سپرسونک کے جس کے میں جو آواز کی رفتار سے چلے ہوتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ چلے ہوتے ہیں تو اب مسجد حرام سے مسجد اقصہ اگر رات و رات کوئی آتا جاتا ہے تو یہ مشکل کام ویسے بھی نہیں ہوگا بندے کو جب اتنی قدرت حاصل ہو گئی کہ وہ ایسے تیارے بنا سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اتنا سفر اتنی جلدی تے کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اس صورت کی جو ابتدا فرمائی اسی سے تمام شکو شبہات دور کر دیئے کوئی شکو کو شبہات باقی نہ رہے کہ سبحان باقی وزار سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے ہر آجزی سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کے اندر کسی طرح کا عجز نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے تو یہ یعنی اس زمانے کے اندر بھی ہماری لئے مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک آ جا سکے رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہ انکار اب یہ انکار کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اصلا ہی انکار کرتا ہے نہیں جی میں میراج کو مانتا ہی نہیں کہ میراج ہے ہی نہیں تو تو یہ سرے سے انکار کرنا تو کفر بن جائے گا کیونکہ قرآن پاک کی نصے قطعی ہے کہ سبحان اللہی اصرا بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام وہ اس کا بھی انکار کر دیتا ہے نہیں جی میں اس کو مانتا ہی نہیں نہ جسمانی نہ روحانی کسی طرح کی کوئی بات میں تصدیم ہی نہیں کرتا تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصہ سے جو اوپر جانے کا معاملہ تھا مسجد اقصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو صدرت المنتحہ تک جانا یہ چکے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اب جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا گمراہ بددین کے لائے گا کہ وہ حدیثوں کا رد کرتا ہے اس کے بعد کی جو کٹیگری ہے حدیثوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو پہلے باری حدیثوں کا ہے اس کو احادیث سے احاد بولتے ہیں اس میں علماء کا پھر آپس میں اختلاف ہوا ہے تو اس بنیاد پر اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطا پر ہے یعنی یہ غلطی کر رہا ہے لیکن اس بنیاد پر اس پر گمراہی کا حکم یہ نہیں لگایا جائے گا تو اس انکار کرنے والے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ اگر مطلقا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جی میں اس واقعے کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے اس کو بتا دیا جائے گا کہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے اب اس کے باوجود نہیں مانتا تو پھر کسی مسلمان سے متصور ہی نہیں ہے اگر وہ اسے کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ کفر بنے گا اچھا حضور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جسمانی یا روحانی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کس حوالے سے کنفیوزن رہتی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں اتھر کے ساتھ باقائدہ آدھری ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ میں میراج شریف ہوئی یا روحانی طور پر ہوا تھا جسم اپنی جگہ پر موجود تھا کیا ہے اس حوالے سے جنگور علماء اکثر صحابہ اسی بات کی قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج عطا ہوئی وہ جسمانی عطا ہوئی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطرہ نے یہ ارشاد فرمائے سبحان اللہ اصرا بی عبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی تو یہاں بندے کا لفظ اور عبد ہوتا ہے روح ماع الجسد یعنی جسم بھی ہو اور روح بھی ہو تو اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے قاضی آزمار کی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفاء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کہ میراج جو ہوئی وہ جمہور صحابہ کے مطابق جسمانی ہوئی اس لیے کہ ایک تو قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت باقی اس کے علاوہ نبی کریم صل اللہ تعالی عرحی و علیہ وسلم نے جو واقعات بیان فرمائے وہ خود ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمائے میں سویا ہوا تھا جبریل امین آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اٹھا کے وہ مجھے زمزم قابے کے پاس دے کر گئے پھر میرا جسم مبارک چاک کیا گیا در مبارک کو نکال کر اس کو زمزم کے پانے کیسے دھویا گیا علم و معرفت اس کے اندر مزید بھری گئی اس سارے کے سارے واقعات اس بات پر درالت کرتے ہیں کہ یہ بیداری کے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ روحانی عالم کے اندر نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت دلیل علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ روحانی یعنی خواب کے اندر ایک معاملہ پیش آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی سارے کے سارے واقعات جب آپ میرا سے تشریف لے کر آ گئے تو کفار نے استہزہ کیا مزا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مسید اقصہ چلا جائے واپس آ جائے یہ سارے معاملات پیش آ جائیں تو اگر یہ روحانی یعنی خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر اس پہ اتراز کیا بنتا آنکھیں آپ نے بند کی آپ تو تصور کے اندر مسید اقصہ پہنچ سکتے ہیں خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کیا کیا سیر کر کے بندہ واپس آ جاتا ہے تو پھر تو اتراز ہی نہ ہوا وہ تو کہہ دیتے کہ آپ نے خواب دیکھا تو اس میں کونسی بڑی بات ہوگی اسے خواب تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ان کا اتراز کرنا ان کا اس طرح کا استہزہ کرنا مزاق کرنا یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ ساری باتیں جسمانی ہوئی تھیں اور بیداری کے عالم میں ہوئی تھیں تو ہاتھوں ان کو سمجھ نہیں آئے تو انہوں نے انکار کیا اور اس طرح کی باتیں کی اگر ایسا نہ ہوتا یہ سارے کے سارے معاملات بیداری کے اندر نہ ہوتے جسمانی حالت کے اندر نہ ہوتے تو پھر کبھی بھی اس کے اوپر اتراز نہ کیا جا سکتا باقی اس کے علاوہ اور بھی عدلہ علماء نے پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کوئی ساری مراج اللہ تبارک وآلہ نے جسمانی عطا فرمائی اچھا حضور مراج شریف کے واقعات ہم سنتے ہیں بہت ساری اس میں چیزیں ہمیں آتی ہیں کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے اس مقام پر تشریف لے گئے یہاں نزول فرمایا امامت فرمائی یہ اتنے سارے مقامات پر اصل تو تھا رب کی بارگاہ میں حاضری تھی لیکن یہ سارے معاملات بھی ہوئے اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں ویسے مسجد اقصہ اس کا تذکرہ کیا کہ مسجد اقصہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پہنچنا پھر اس کے بعد آسمانوں پر جانا مسجد اقصہ کیوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بڑی حکمتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ علماء نے بیان کی ہے وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اہلِ محبت جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیب کو نمتے ہیں ان کو آقا علیہ السلام کے ذکر سے لذت محسوس ہوتی ہے یعنی آلہ حضرت امام علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات رشاد فرمائی کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب موں میں گھل جاتا ہے شہد نایاب یعنی حضور علیہ السلام کا نام لینے سے بھی ہمارے دن مو کے اندر شہد کا گویا کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اہلِ محبت کا یہ طریقے کار ہے کہ جو فضیلت دیکھتے ہیں اس میں حضور سرورد وآلہ وسلم کی فضیلت کا پہلو تلاش کرتے ہیں تو علماء نے واقعہ میراج کو دیکھا اور اس پر انتہائی غور و فکر کیا غور و فکر کے ذریعے پچھلی کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصاف بیان کیے تھے آپ کی تعریفیں بیان کی تھی واقعات بیان کیے تھے اس پر غور و فکر کیا پھر اس کے بعد علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو صاحبِ اسرار ہوتے ہیں جن کے سامنے چیزیں کھل جاتی ہیں کشف ہو جاتے ہیں ان کے سامنے تو ساری کی ساری باتیں ان کو اس طرح کی معلوم ہوتی رہتی ہیں تو ایسی بھی تعداد ہوتی ہے تو ان تمام علماء نے اس کی مختلف حکمتِ بیان اب جیسے مثال کی طور پر یہ میراج کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے مدینہ منورہ اترنا تو اس کی وجہ یہ تھی خود جبریلی عمین علیہ السلام نے ارز کی کہ آپ یہاں پہ اتریں نماز عدا کریں کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ہجرت کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ اس درخت کے پاس اتریں کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تھا جب آپ مصر سے مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں آپ نے پڑاؤ کیا وہاں رکے تھے آپ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر دو نفل ادا کیے اس طرح کوہ تور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے کلام کیا تھا وہاں اپنے دو رکات نماز ادا کی اسی طرح نصائی شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو آپ بیت اللہم کے مقام پر آئے بیت اللہم وہ مقام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکات ادا کی علمہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو مقامات متبرکہ ہیں مقامات مقدسہ ہیں جو برکت والے مقام ہیں جہاں پر اللہ تبارک وآلہ کی کسی رحمت کا نزول ہوا ہے اس مقام پر خصوصی عبادت کا احتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے ماشاء اللہ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر کسی نبی کی ولادت گاہ ہو وہاں پر نماز پڑھنا یہ مطلوب شریعت ہے نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی لیکن اس مقام کی برکت جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوگی بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو اس کی ایک بنیادی حکمت تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ یہ وہ مقام ہے کہ چونکہ کفار اس مقام کو دیکھ چکے ہیں ان کا آنا جانا اس مقام پر رہتا تھا اس وقت ملک شام کے اندر تھا یہ پلسطین وغیرہ سارے ملک شام کے علاقے کہلاتے تھے تو یہاں پر کفار کا آنا جانا رہتا تھا اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس علاقے کے اندر نہیں گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست آسمانوں پر تشریف لے جاتے تو اب آکے انہوں نے کبھی آسمان تو دیکھے نہیں کہ آسمان پر کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں تو وہ اعتراض کرتے تو پھر ان کے اعتراض کا جواب کس طرح دیا جاتا چونکہ یہ بھی ایک اس زمانے کے اعتبار سے بلکہ آج کے زمانے میں بھی بہت مشکل کام ہے کہ عادت انیسہ نہیں ہوتا کہ مسجد حرام سے کوئی مسجد اقصہ پہنچ جائے اتنا رات کے مختصر حصے کے اندر واپس بھی آ جائے تو اب یہاں پر وہ سوال کر سکتے تھے کہ مسجد اقصہ ہم نے تو دیکھی آپ نے نہیں دیکھی آپ بتائیے کہ وہاں مسجد اقصہ ہے کیسی کس طرح کی بنیوی ہے کیا کیا اس کے معاملات ہیں تو یہ سارے آپ ہمیں بتائیے اور یہ دین بنا کر ہم آپ کا جواب سنیں کہ ٹیکنالوجی بھی اس دور میں نہیں تھے آج تو ہم تصویریں دیکھ لیتے ہیں پھر بھی یہ کونسیپٹ ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی وہ کس طرح ہوئی تھی ٹیکنالوجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ کا اصل مقصد مسجد اقصہ پہنچنا نہیں تھا تو اس لئے آپ نے مسجد اقصہ کو کوئی بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا کہ ایک چیز کو آپ ملازہ کرتے پھر اس کے بعد آپ کو آ کے جواب دینے تھے تو یہ آپ کا تصور و ذہن نہیں تھا آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا تو اصل مقصد تو وہ تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی تو اس لئے جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور علیہ السلام نے جو دیکھا تو وہ تو بتانا شروع کیا لیکن ظہر ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھی نہیں تھی تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جبریل امین جو ہے انہوں نے مسجد اقصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا لائیو ہو گیا وہ بلکل پھر علماء نے اس میں اور حکمتیں بیان کی بڑی خوبصورت ایک علماء آلوسی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری حکمت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی وہ ہے کہ جس طرح جن و ملک انسان ہر ایک آپ کی زیارت کا متمنی رہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام میراج میں صدرت المنتحہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر نور ہی نور تھا نور ہی نور تھا فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنا مخلوق کے لئے ممکن نہیں ہے مخلوق کے سامنے اس کا حسن و جمال نہیں بیان کیا جا سکتا اس حسن و جمال کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے جو حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ فرشتے وہاں پر جمع ہوئے تھے جو پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نور دیکھا تھا اور ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی اجازت طلب کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں تو جنات انسان فرشتے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاک رہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دیدار کے ٹالی بھی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ ان کا تمام جان و مال لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں فقط وہ میری زیارت کر لیں ایسی تمنا یہ آنے والے مسلمان کریں گے اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضور علیہ السلام کی جس طرح انسان دیدار کے تعلیم رہتے ہیں اسی طرح بے جان اشیاء بھی حضور علیہ السلام کا خرب اور آپ کی زیارت کے تعلیم رہتے ہیں استواء حنانہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استواء حنانہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر ممبر اقدس بنا تو حضور علیہ السلام اس ممبر اقدس پہ آئے تو وہ جو تنہ تھا درخت کا تھوٹ تھوٹ کے رونے لگا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جمع ہو گئے اور ہم اس کے رونے سے رونے لگ گئے حضور علیہ السلام تشیف لائے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا تو جس طرح بچے کو سینے لگاتے ہیں اور وہ سسک سسک سک کے خاموش ہوتا جاتا ہے اس طرح وہ سسک نہیں لگا بالکل تو وہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس سے دور ہوا اسی طرح جبل احد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد جبلن یہ احد جو ہے ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اسی طرح بے جان اشیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی خوبصورت بات رشاد فرمائی یہ ویوین کشف والی جو بات تھی علماء کے سامنے اولیاء کے سامنے یہ باتیں منکشف ہوتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں علماء عالو سی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر کہ مسجد اقصہ کے جو ستون ہیں جتنے بھی ستون ہیں تو یہ وہ مقام ہے مسجد اقصہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ایک بڑی تعداد یہاں پر بھیجی بہت بڑی تعداد یہاں پر پیدا ہوئی اور بہت بڑی تعداد نے یہاں پر حجرت کی اور تقریباً انبیاء اکرام علیہ وسلم اس مقام پر آتے رہے روحانی اعتبار سے یہ کسی بھی اعتبار سے آتے رہے تو ان ستونوں نے اللہ کی بارگا میں ارز کی کہ اللہ عز و جل ہم نے تیرے ہر نبی کی زیارت کی ہر نبی کی زیارت کہ ہمیں سعادت حاصل ہوئیے اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں تو ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما علامہ آلوسی رحمت اللہ حیرت علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ستونوں کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرسید اقصہ میں تشریف لے کر آئے اور ان ستونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت دیا ایک وجہ علماء نے بیان فرمائیے باقی اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ان مقامات پر آنا یہ کس بنیاد پر تھا جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام بے امید ہے کہ میراج شریف کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں ہم نے سنیں آپ کی کال بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کی پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے میں محمد سجد تاری ہند کے شہر دندوں کا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا پیارے موضوع کے ساتھ آیا مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض دی کہ برائے کر رہا ہم اس حوالے سے ہمارے رہنمائے فرمائے کہ کیا پیارے آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی کا کسی نے دیدار کیا ہے جوابی نیت فرمائے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دیدار باری تعالی اس کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کی کہ ایک دیدار ہے اللہ تعالی کا آخرت میں کرنا تو جو آخرت میں دیدار ہے وہ تو اہل سنت کے نزدیک متفق متفقن علیہ ہے یعنی تمام کے تمام متفق ہیں متفق ہیں اس پر کہ آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا جنت میں جنت کے اندر بھی ہوگا قیامت میں بھی ہوگا قرآن پاک میں فرمایا بوش سے چہرے ہوں گے جو چمکتے دمکتے ہوں گے کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہے ہو اسی طرح بخاری وغیرہ کی حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات موسیقا موسیقا کہ ممکن ہے لیکن یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واقع ہے دل کے ذریعے بہت ساروں کے لئے ہے یعنی حتیٰ کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور کثیر علماء کے واقعات موجود ہیں کہ ان کو خواب کے اندر اللہ تعالی کا دیدار ہوا اور معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالی کا دیدار انہوں نے کیا تو یہ دل کے اثر یہ خواب کے اندر ہو سکتا ہے اب وہ ہوتا کیسے ہیں وہ جس کو ہوا وہ جانتا ہے باقی رہا جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کرنا یہ شرعن ممکن ہے اس لئے کہ موسیقا نبینا و علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگا میں سوال کیا ربی ارینی انظر علیک اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تجھے دیکھوں تیرا دیدار کروں تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات محال ہوتی ممکن نہ ہوتی تو موسیقا کبھی بھی اللہ تعالی کی بارگا میں سوال نہ کرتے کیونکہ نبی کوئی ایسا سوال اللہ کی بارگا میں نہیں کرتا کہ جو محال ہو البتہ موسیقا نبینا و علیہ السلام کے علم کے در یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مقدر کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالی کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکیں یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر سعادت رکھی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کرام کو دل کی آنکھوں سے تو دیدار ہوتا رہا لیکن سر کی جاگتی آنکھوں سے دیدار یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں خاصہ ہے حضور یہ میراج شریف کے واقعات جب ہم سنتے ہیں جیسے آپ نے بھی آج کئی باتیں بتائیں کیا اس سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا یہ بھی دلیل بنے گا میراج کا واقعہ میراج کا واقعہ بھی بنے گا بہت سارے عدیلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا ثبوت موجود ہے وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں سیہائی ستہ کی حدیث پاکے فرمایا کہ انبیاء احیاء انبیاء اکرام علیہ وسلم تمام کے تمام حیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج قصیب احمر ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے جو بیت المقدس کے قریب تھا وہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے قبر اقدس کے اندر حیات تھے جب یہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اسی طرح جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسید اقصہ پہنچے تو وہاں انبیاء اکرام علیہ وسلم کی جماعت موجود تھی تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم موجود تھے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو وہ جسم کے ساتھ موجود تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہر ہر آسمان پر انبیاء اکرام علیہ وسلم سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی اس سے معلوم ہوئے کہ تمام کی تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم حیات ہیں جب ہی تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات پر ملاقات کرنا یہ معلوم ہو رہا ہے اور بہت سارے عدلہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں حیات الانبیاء تو ہی ہی مومین بھی شہدہ حیات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ صالحین حیات ہوتے ہیں روح کبھی بھی نہیں مرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عشاء فرماتی ہے کہ میں جب حضرت علیہ السلام قبر انور میں تھے میرے والد محترم قبر انور میں تھے کیونکہ حجرہ آئیشہ کے اندر ہی ان لوگوں کی تدفین ہوئی تو میں بے دھڑک اندر چلے جائے کرتی کہ ایک میرے سرتاج ہیں دوسرے والد ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور انبیاء اکرام علیہ وسلم کی حیات تو ایسی عالی ہے کہ اگر شہید کا انتقال ہو جائے تو شہید کے انتقال کے بعد اس کی بیوی جو ہے عدد گزار کے دوسرے مقام پہ نکاح کر سکتی ہے لیکن انبیاء اکرام علیہ وسلم کی حیات ایسی عالی ہے کہ ان کے وسال زاہری کے بعد دنیا سے پردہ فرماتا جانے کے بعد ان کی ازواج کو دوسرے مقام پہ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہوتی اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سرتاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں دوسرے میرے والد اگرامی ہیں لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں تدفین ہو گئی تو آپ فرما دیئے ہیں پھر میں اہدیات کے ساتھ گپٹہ لے کر پردے کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کال ہمارے پاس موجود ہے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے میرے یہ سوال ہے میراج کی رات کو معافل کرنے کا کیا مقصد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دیکھیں مقصد تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو نیتیں ہیں اسی کے حساب سے اس کو سواب ملے گا اس نے ذا نہیں رکھیں گے ہر ایک کے ساتھ باقی رہا ظاہرے کے والد صاحب حج سے آتے ہیں یا دوست کو کوئی ڈگری ملتی ہے انعام ملتا ہے بیٹے کو کوئی انعام ملتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے تقریبے کرتا ہے تو ہم تو جس آقاڑ اسلام کے غلام ہیں اللہ تبارک وطر نے ان کو ایسا موجزہ تا فرمایا کہ ان جیسا موجزہ کسی کو تا ہی نہیں فرمایا تاریخ انسانی کے اندر ایسا واقعہ پیشنی آیا کہ صدرت المنتحہ پھر اس کے بعد عرش آزم پہ جانا موسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت کے مطابق ساتھوے آسمان پہ ملاقات بھی عزیز علیہ السلام کی تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کتاب کے اندر شفاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ یہ گمان کرتے تھے کہ چونکہ آپ سے اللہ تبارک واترہ نے کلام کیا ہے تو آپ سے اوپر کوئی نہیں جائے گا ٹھیک ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اوپر گئے صدرت المنتحہ اور اس سے بھی اوپر حضرت علیہ السلام کا جانا رہا تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موجزہ ایسا مقام دیا گیا میراج کی رات بالخصوص کہ کسی اور کو ایسا موجزہ ایسا مقام نہیں ملا تو آقای صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام و مرتبہ ملے تو ان کے غلام کیوں خوش نہ ہوں گے تو وہ اسی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کی رات آقای صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا موجزہ اللہ تبارک واترہ نے عطا فرمایا ہے محمد رضا قادری دونڈا چاہند سے ابھی جو سلسلہ مدنی چینل پر چل رہا ہے اس میں مفتی صاحب قبلہ سے میری ارز ہے کہ یہ ارشاد فرما دے آلہ حضرت نے جو قصیدہ میراجیہ لکھا ہے اس میں دولہ کا لفظ استعمال کیا ہے برائے کرم یہ دولہ کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے ارشاد فرما دے دولہ کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دولہ کا مطلب بہت سارے اس کے معنی نکل سکتے ہیں دولہ ایک تو وہی ہوتا ہے جس کی نکہ ہو رہا شادی ہو رہی ہو دوسرا یہ کہ جب کسی کو سجایا سوارا جاتا ہے تو وہ دولے بنے ہوئے آج تو آپ دوسرا یہ کہ جو توجہ کا مرکز ہو نمائیہ ہو نمائیہ ہو توجہ کا مرکز ہو اس کو دولہ بولا جاتا ہے تو چونکہ آج کی رات بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی توجہ کے مرکز تھے عالم بالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے غلقلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانا تھا انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لئے موجود تھے استقبال کے لئے موجود تھے غور و غلما موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لئے تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہ کہا گیا ہے کہ آپ کو سجایا سوارا گیا آپ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاری کی گئی تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہ کہا گیا اور اس میں کوئی حرج نہیں جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آج الحمدللہ میں میراج شریف سے متعلق سوالہ شامل سلسلہ کیے مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز کے اندر اس حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی اور الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے اللہ تعالیٰ میں پیارے آقا علیہ السلام کی جو موجزہ میراج ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس رات کے اندر بھی خصوصی اجتماع ذکر و ناد کا احتمام کرتی ہے انشاءاللہ عزوجل آج بھی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی مدنی مراکز کے اندر اجتماع ذکر و ناد کا احتمام ہوگا جو عشاء کی نماز جہاں جہاں جس ترہاں عشاء کا وقت آتا جائے گا وہاں پر اسی حوالے سے یہ سلسلہ ہوگا اور عالمی مدنی مرکز کے اندر انشاءاللہ عزوجل امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے اور اس سے پہلے ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس محراج شریف کا بھی احتمام کیا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس جلوس کو ملاعظہ بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے شرکت بھی کر سکتے ہیں جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ جلدی جلدی عالمی مدنی مرکز فیدانے مدینہ میں تشریف لانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اس جلوس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی بھی توفیق اتا فرمائے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو پچھلی پیر کو جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا وہ رسم و رواج سے متعلق تھا اور شادی کے حوالے سے اس میں سوالات شامل کیے گئے تھے اس سلسلے کے اندر کچھ مسائل کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس کی وضاحت کرنا مقصود تھا آج چونکہ ایک خاص دن تھا اس وجہ سے ہم نے مراج کے حوالے سے یہ سلسلہ کیا لیکن چونکہ پیر کے دن ہمارے ناظرین جو ہے وہ رسم و رواج کا سلسلہ ملادہ کر رہے تھے تو ہم نے اس جو وضاحت تھی اس کو ریکارڈ کر لیا ہے اور انشاءاللہ دو جل ابھی ہمارے سلسلے کے اختتام پر اس کا جو مدنی گلدستہ ہے آپ اس کو ملادہ کی دئیے اور جو مسائل دوبارہ بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے پاس نور فرما لی دیے اور اس کے مطابق ہی عمل کی دئیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ سلسلے کے فوراں بعد ہم وہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سب یہ ارشاد فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے لئے سونا حرام ہے تو کیا مطلقا سونا حرام ہے یا کوئی صورت ہے کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اجازت مل جاتی ہے دیکھیں سونا تو مردوں کے لئے حرام ہی ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشم اور سونے کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال ہیں تو سونا مرد کے اوپر حرام ہے اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے عمومی طور پر جو بھی پہننے کے استعمالات ہیں چین کی صورت میں زیور کی صورت میں انگوٹھی کی صورت میں وہ حرام ہی ہے البتہ اس کے ایک یا چند جوازی صورتیں بن سکتی ہیں ان میں سے جیسے مثال کے طور پر سونے چاندی کے بٹن لگانا اب سونے چاندی کے بٹن اگر زنجیر کے ساتھ استعمال کیے چین ساتھ میں چھوٹی باریک سی جو ہے وہ لگتی ہے اگر اس کے ساتھ استعمال کیے تو تو ناجائز ہے لیکن اگر فقط سونے چاندی کے بٹن استعمال ہوئے ہیں تو وہ جائز ہے تو چونکہ پچھلے جو ہمارا گزشتہ سلسلہ تھا پیر کا سترہ اپریل کو اس میں ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی استعمال کی صورت نہیں ہے تو اس پر توجہ دلائے گئی کہ بعض صورتیں استعمال کی جوازتی بھی ہیں تو اس لئے یہ وضاحت ضروری ہوئی کہ بعض صورتیں جواز کی موجود ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سونے چاندی کے بٹن کا استعمال بغیر زنجیر کے اگر ہو تو وہ جائز ہے مرد کے لیے اچھا اسی طرح آپ نے سلسلے کے دوران کہا کہ ساٹھ ستر سال کا بھورا ہو تو اس سے پردے اگر کی تخفیب کی کوئی بات کی ہے تو کیا یہ عمر کا حساب ہے یا کچھ اور بھی شرائط ہیں اس کے ساتھ لیکن متلقا ساٹھ ستر سال کے بوڑے سے تعلق نہیں اصل تعلق اس سے ہے کہ اتنا بوڑا ہو کہ وہ محل شہوت نہ ہو بوڑا ہو یا بوڑی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور بوڑی خانہ نشین اور تیج انہیں نکاح کی آرزو نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار ظاہر نہ کرے اور اس سے بچنا ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ عزوجل سنتا جانتا ہے اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اگر وہ بہت زیادہ بوڑی ہوں کہ محل شہوت نہ ہو تو ان سے مسافحہ میں حرج نہیں یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑا ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مسافحہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ حکم ایسی بوڑی عورتوں کے لئے ہے کہ جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہے تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہیں تو ہم نے عمر بیان کی کہ ستر اسی سال تو دارو مدار عمر پر نہیں ہے ستر اسی سال کی بھی ایسی ہو سکتی ہے اور اس سے اتنی عمر والی ایسی نہیں بھی ہو سکتی ہے تو دارو مدار اس پر ہے کہ اس کی شکل و صورت ایسی ہو کہ اب محل شہوت نہ ہو اس کو دیکھ کر شہوت نہ آئے تو پھر پردے کے احکام میں تخفیف ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پردے کے احکام اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے تو چونکہ اس پر بھی ہم نے پچھلے سلسلے میں جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا گفتگو کی تھی اور ہم نے عمر بیان کر دی تھی تو دارو مدار عمر پر نہیں دارو مدار اس پر ہے کہ عورت یا مرد ہو محل شہوت نہ ہو ایسے بوڑے ہو گئے ہو چہرہ ایسا ہو گیا ہو کہ اب انہیں دیکھ کر کوئی شہوت کا کسی کو بھی وہ نہ ہو تو ان سے پردے کے احکامات کی تخفیف یعنی دونوں جانب سے اگر عورت کو دیکھنا ہے تو وہ ایسی ہو کہ محل شہوت نہ ہو یا کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے آنا ہے تو وہ مرد ایسا ہو کہ جو محل شہوت نہ ہو تو یہ ہے عمر کا اعتبار نہیں ہے عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان مسئلوں کی تصحیح فرمالی جئے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم